ہیلو فینڈز دوستو اس ویڈیو میں ہم لو بات کریں گے سری انفرا کے بارے میں لیکن شروع کریں اپنے باتشت کو اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا پہلے ریکویسٹ کی اگر آپ ٹیمیٹ اکاؤنٹ اوپن کرانے میں انٹریسٹڈ ہیں یا آپ کا کوئی دوست ہے جن کو آپ جانتے ہیں جو سٹاک مارکٹ میں آنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن بوکس میں ایک لنک کاؤنٹ ان کے لئے دیا کیا ہے اور دوسری چیز کہ اگر آپ چینل کو فرس ٹیم دیکھنے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جرور سے ایٹ کر لیجئے گا چلیے آپ لوگوں کے ساتھ ایک آج کی ویڈیو میں اس ویڈیو میں کھاور ڈسکس کرنا چاہوں گا دوستو اس آر ای آئی انفرا کو لوے کر کے ہے لیکن اس سے پہلے کل کی کیا سیچویشن تھی ایک بار جلدی سے نجہ ڈالتے ہیں دیکھیں کل 9.00 کی پرائس کے اوپر اوپن ہوا 8.70 کا لو بنائیا اور 9.00 سے ہائی نہیں بناتا ہے 2,42,313 ٹوٹل وولم ٹیٹ کیا گیا نسی پہ اور اس کمپنی کے مارکٹ کپلائزیشن ہے اب دیکھیں ہاں پہ تو 447 کروڑ روپے ہے اور اس کمپنی کا 52 ویک لو ہے 5.00 کا اور ہائی ہے 18.35 کا دوستو اس کمپنی کے اندر اگر آپ فائنینشلز میں جا کے دیکھیں گے تو کیا سیچویشن رہی اس کمپنی نے quarter 1 کے اندر کیا کیا profit لے کے آئی کی نہیں آئی دوستو 971.8 کروڑ کا net loss ہوا ہے اس کو quarter 1 کے اندر جبکہ اس کے پہلے کے quarter سے اگر آپ دیکھیں گے تو quarter 4 اور quarter 3 دونوں میں بہت heavy loss ہوا ہے اس کمپنی کو اس سے ہم compare کریں گے تو quarter 1 جو ہے بہت 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 گیا ہے 971.8 کروڑ کا net loss ہے جبکہ top line اگر آپ دیکھیں تو 793.3 کروڑ ہے جو کی quarter 1 and quarter 2 quarter 4 and quarter 3 جو کی سے پہلے والے جو پیچھلے fiscal year کے last کے دو quarter سے ان کا top line بھی بیٹر ہے کمپنی کے اندر شیئر ہولڈنگ پیٹرن کیا ہے وہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے دیکھیں سیری انفرالیمیٹڈ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پرموٹرز کے ہاتھ میں دوستو 60.8% کی سیداری ہے اور اچھی خبر یہ ہے کہ اس میں سے گریوی نہیں رکھا انہوں نے FII is 1% کے ساتھ بنے ہیں اور public shareholding 38.2% ہے آئیے آپ لوگوں سے ایک خبر ڈسکس کرتا ہوں دوستو خبر یہ ہے کہ اگر آپ اس سے پہلے سے جڑے ہیں تو شاید آپ کو پتا بھی ہوگا دیکھیں یہاں پہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا NCLAT sets aside restrictions on banks to change account status یعنی Siri group of infrastructure کے account کا جو status ہے یعنی وہ open account ہے کی NPA بن چکا ہے یہ status کو change کرنے کے لیے جو NCLT نے National Company Law Tribunal نے جو اسٹے لگایا تھا اس کو ہٹا دیا ہے NCLAT نے کیونکہ اس کے پاس power زیادہ ہوتی ہے ہٹانے کے پیچھے ایک logic ہے اب آپ کو پتا ہونا جی کہ NCLT نے کیا کیا تھا کیونکہ آپ کو اگر وہ نہیں پتا ہے تو آپ میری بات کو نہیں سمجھیں گے تو میں آپ کو short میں سمجھانا چاہوں گا right دوستوں یہاں پہ کیا ہوا تھا October last year October last year لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا بتانا چاہوں گا دوستوں Siri infrastructure جو ہے scheme of arrangement pursue کر رہا تھا اپنی ہی کمپنی کے ساتھ Suri Equipment Finance کے ساتھ 2019 سے right لیکن اسی کو لے کر کہ اس کمپنی نے NCLT کو approach کیا اور request کیا تھا کہ کوئی بھی cursive action نہ لیا جائے جب تک یہ scheme of arrangement pursue کر رہے ہیں یعنی NCLT سے گوہا لگائی جا رہے تھی اس کمپنی کے دوارہ کہ کسی بھی طریقے کا کڑا action banks نہ لیا جائے کیونکہ ابھی ہم scheme of arrangement pursue کر رہے ہیں تو اس کو لے کر NCLT نے ان کے فیصلے کو uphold کیا تھا اور ان کو permission بھی دیا تھا کہ آپ scheme of arrangement کو convene کریے جب تک ہو جاتا ہے تب تک آپ کے اوپر کسی طریقے کوئی دکھت نہیں ہوگی رائٹ اور انہوں نے banks اور financial institutions کو status کی وہ maintain کرنے کا آدھے دیا تھا سیدھا سیدھا رائٹ اور کسی بھی طریقے کے آگے کوئی action نہ لیا جائے تو اس کو لے کر کے banks کو دکت ہوئی کی ایسا کیسے ہو سکتا ہے ربی کے master regular plan میں تو ایسا کہیں لکھا نہیں ہے تو ان banks نے کیا کیا ncl t کے اس judgment کے against جا کر کے جو ہے ایک appeal فائل کر دیتے ہیں لوگ ncl t ke ncl at کے اندر پھر ncl at نے ایک نیشنل company law appellate tribunal نے reserve bank of india کے master circular plan کو فالو کرتے ہوئے جو یہ banks چاہتے ہیں وہ ncl at کی نجروں میں بلکل صحیح ہے ایسا کچھ غلط نہیں ہے رائٹ اور ان کے پاس پورا حق ہے کہ وہ seri group of infrastructure کے account کو non performing assets گھوشت یا declare کر سکتے ہیں کیونکہ جو rbi master circular plan ہے اس میں یہ سارے چیزیں mention کری گئی ہیں اب یہاں دیکھئے ncl at statement کیا جاری کیا جاتا ہے npa is determined as per the rbi master circular and the financial institutions are to follow them there was no need perhaps to pass this specific direction یعنی ncl کو کہا جا رہا ہے کہ یہ specific direction pass کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی right تو اس طریقے سے دیکھا جائے تو interim directions ncl کی طرف دیا گیا تھا اس company کو اور اس سے جڑی ہوئی دوسری company کو جس کے ساتھ یہ scheme of arrangement SOA پرسیو کر رہے تھے دونوں کے لیے یہ جو ہے boundaries جو تھی جو روک لگی تھی وہ ہٹ گئی ہے تو اب اس طریقے سے یہ ایک طریقے سے کہا جاؤ تو کمپنی سکتا ہے تو خیر آپ کو یہ news پتا ہونی چاہیے جو کچھ بھی ہو ہے تو یہ NCLT کی طرف سے فیصلہ آیا ہے اور یہ آپ کو مجھ لگا کہ بتانا چاہیے اگر آپ کو کانٹ اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اپنا کیا لگ یہ ٹیک کیا اور جو کچھ اس سے آگے انفرمیشن آتی ہے دوستو میں آپ سے پورا پورا کلئر کٹ بتاؤں گا